بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ میں اتنی کھلبلی مچا دی ہے کہ ایک نئی سٹیڈی نکل کر آگیا ہے جسے یو ایف آلوجی کہتے ہیں پہلا کیس ہمارے پاس ہے بارنے اور بیٹی ہلز کا جو کہ نائنٹین سکسٹی ون میں پیش آیا بارنے اور بیٹی ہلز کا کیس سب سے مشہور کیس ہے یہ دونوں ہزبینڈ اینڈ وائف تھے یہ ایک کپل چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک انہیں سڑک پر ایک عجیس شکل کا جہاز نظر آیا اور وہ جہاز ان کی گاڑی سے اسی یا سو فیٹ کی دوری پر تھا لڑکی کا ہزبینڈ گاڑی سے نکلا اور اپنی دور بھی نکال کر جہاز کو دیکھنے لگا جب اس نے اس جہاز کی ونڈو پر دیکھا تو ایک خلائی مکلوک اسی کی طرف گھور رہی تھی بارنے جلدی دوڑا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم جہاز کی طرف نظر رکھو لیکن اچانک ایک عجیب سی آواز انہیں سنائی دی اور ایسا لگا کہ وہ آواز ان کے جسم سے آ رہی ہو اور وہ دونوں وہی پر بہوش ہو گئے پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں اپنے گھر سے صرف پینتیس میل دور ہیں اور ان کی گاڑی بھی چل رہی ہے انہیں یاد نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان دونوں نے بہت ہی گھبرات محسوس کی اور انہیں جواب طلب کرنے کی کوشش کی وہ دونوں اپنے ایک دوست سائیکیٹریسٹ کے پاس چلے گئے اور ان دونوں نے کئی ٹیسٹ کرائے عجیب مخلوق جس کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اس کی کالی آنکھیں ہیں اور اس کا رنگ سرمائی رنگ کا ہے اس نے انہیں پکڑ رکھا ہے ان کے کیس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا اور ان کا کیس اس بات کا بھی پروو ہے کہ کھلائی مخلوق ہماری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں سیکنڈ پوزیشن پر ہمارے پاس کیس ہے فریڈرک ویل ایٹیج یہ کیس 1978 میں پیش آیا فریڈرک سب سے قابل پائلٹ تھا جو کہ اسٹریلہ کے ساؤتھ اس کوسٹ میں ٹریننگ کر رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ فریڈرک اور اس کا جہاز دونوں غائب ہو گئے ہیں اپنی فلائٹ کے دوران اس نے ائر ٹرافک کنٹرول سے رابطہ کیا کہ وہ غیر شناک شدہ چیز کی طرف جا رہا ہے جس سے بہت تیز روشنی نکل رہی ہے اور اچانک ہی اس کا ائر ٹرافک کنٹرول سے رابطہ منکتہ ہو گیا اور ریسرچرز کے مطابق یو ای فو کو اسٹریلیا میں اسی رات دیکھا گیا تھا جس رات فریڈرک غائب ہوا تھا تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے جیسی لونگ جیسی کا کہنا ہے کہ اسے پہلی مرتبہ ایلیس نے تب پکڑا جب وہ پانچ سال کا تھا انہوں نے اس پر ایکسپیرمنٹس کیے جو کہ جان لیوا اور دردناک تھے اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کی ٹانگ میں کسی چیز کا ٹکڑا لگایا تھا جو کہ اس کے ساتھ چونتیس سال تک رہا اس کے بعد اس ٹکڑے کو نکال لیا گیا اور مزید معلومات کے لیے اسے ٹیکسس میں موجود ساؤتھ ہیس ریسرچ انسٹیچیوٹ میں بھیج دیا گیا لیبورٹری والوں کا کہنا تھا کہ اس ٹکڑے میں آلہ قسم کی خاصیات ہیں جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی جیسی کے مطابق کئی سالوں تک ایلینز اسے پھر سے اگوا کرتے رہے اور آخری مرتبہ جب وہ نائنٹین نائنٹی میں نیو اورلینز جا رہے تھے تو انہیں اگوا کر لیا گیا اس مرتبہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسے ایکسپیرمنٹس کیے جو اس سے آج تک بھی یاد نہیں آئے نیکس پیزشن پر ہمارے پاس کیس ہے بیٹی انڈریسن ٹرنٹی فائل جنری نائنٹین سکسی سیون کی شام تھی جب ایک لال رنگ کی لائٹ اچانا کی بیٹی انڈریسن کے کچن میں آئی بیٹی جلدی سے اپنے بچے کے پاس رہائشی کمری میں چلی گئی جبکہ اس کا ہزبینٹ کھٹکی سے دیکھ رہا تھا اچانا کی ان کے کمرے میں پانچ عجیب قسم کی مخلوقات آ پہنچی اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے اور کوئی عملی قدم اٹھاتے ان مخلوقات نے انہیں وہیں پر ساکن کر دیا اور وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے اس کے بعد انہوں نے بیٹی اور اس کی پوری فیملی کو مائنڈ کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے انڈریسن فیملی کے کیس کے لیے ایک انویسٹیگیٹیو ٹیم بھی آئی جس میں الیکٹرونک انجینئر، ایرسکوپک انجینئر، ٹیلی کومنیکیشن سپیشلسٹ، ایک سولر فیزسٹ اور یو ایفو انویسٹیگیٹر بھی تھا اس کیس کو بارہ مہینے تک سٹڈی کیا گیا اور اس کا ریزلٹ پانچ سو اٹھائیس پیجز پر مشتمل تھا پوری فیملی نے جو کچھ باتیں بتائیں وہ اکل تسلیم کرنے والی اور قابل یقین باتیں تھیں ساست کیس ہمارے پاس ہے اگسٹ نائنٹی سیمٹی سکس کو چار آرٹسٹ ایل اگسٹ کیمپنگ کے لے گئے وہ بوٹ پر بیٹھے فشنگ کر رہے تھے چاروں دوست بہت خوش تھے کہ اچانک انہیں تیز روشنی سے دکھائی دی جو کہ تیزی سے ان کی طرح بڑھ رہی تھی وہ چاروں ڈر گئے اور ڈر کر کنارے پر آگئے اس کے بعد انہیں یاد آئے کہ وہ تو پہلے سے ہی کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں کچھ یاد نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پھر کچھ دنوں بعد انہیں ایسا لگا کہ جو زنگی وہ جی رہے ہیں وہ مہد ایک خواب ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد انہیں اچانک اجیتی شکل والی اور لمبی گردن والی مخلوق نظر آئی جو کہ ان کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی پھر اس کے بعد انہیں ایسا لگا کہ وہ پولیس ٹیشن میں آئے ہوئے ہیں اور انہیں نے پولیس والوں کو سارا ماجرہ بتایا لیکن پولیس والوں نے ان کی بات نہ مانی انہوں نے ان چاروں آرٹسٹ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے اور آخری ٹیسٹ ان کا لائی ڈیٹیکٹر یعنی جھوٹ بولنے والا آلہ تھا جو کہ جھوٹ پکڑ سکتا تھا لیکن وہ تو جھوٹ نہیں بول رہے تھے اس لیے لائی ڈیٹیکٹر نے انہیں پوزیٹیو شو کیا اور ان کا کیس کچھ مہینے تک چلا اور اس کے بعد بند کر دیا گیا پھر ان واقعات کے بعد وہ چاروں غائب ہو گئے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور جاتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹس فیڈیو آل تک سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ حافظ